اسلام علیکم ستونٹس در دیگر میں ہمیں دیسکشن اوپریٹر اوورلوڈنگ لیکچر میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں اوپریٹر اوورلوڈنگ جس طرح ہم نے پلس سائن کی اگزیمپل پیشے لیکچر میں دیکھی تھی کہ ہم نے اس کو اوورلوڈ کیا اور اوورلوڈ کرنے کے بعد ہم دیفرنٹ آبجیکس کے لیے بھی اس پلس سائن کو یوز کر پائے تھے تو آج کے لیکچر میں ہم اسی دسکشن کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھ کریں گے اور انہی اوپریٹرز کو جس لائک ہم نے دیکھیں گے کس طریقے سے دیفرنٹ بائنری اور یونری اوپریٹرز کو ہم اوورلوڈ کر سکتے ہیں in order to use them for different objects so as we were discussing in the previous لیکچر جہاں ہم نے پلس سائن کے آپریٹر کو اوورلوڈ کیا تھا بلکل اسی طریقے سے ہم جو سبٹریکشن آپریٹر ہے it is pretty straight forward کہ ہم سبٹریکشن کی آپریٹر کو بھی اوورلوڈ کر سکتے ہیں جس لائک we did for the addition آپریٹر تو یہاں پہ سب سے پہلے we need to declare the function prototype یا method کا جو prototype اس کو declare کرنا ضروری ہے class کی declaration کے ساتھ so that is why we have written the name of the class جو ہمارے پاس complex class کا نام اس کے بعد operator کا کیورڈ اور اس کے بعد you can see کہ ہم نے جو minus کا sign ہے اس کو use کیا ہے because that sign we need to overload اور پھر ہم نے جو بھی اس operator overloading کے بنانے کے وقت ہمیں method کو overload کرنا تھا اس کے جو input parameter ہیں تو یہاں پہ جو complex ہے with small c you can see that is the object اور اسی طریقے سے capital complex ہے with capital c وہ basically class کا نام ہے secondly اگر ہم اس function کی implementation کی بات کریں کہ اس function کی definition کے اندر کیا ہوگا تو ہم نے پہلے بھی discussions اپنی کی ہیں شروع initial lectures میں بھی دیکھا تھا operator overloading کے case میں بھی دیکھا کہ ہم ڈیفرن کلاس کے methods کو کلاس کے اندر بھی ڈیفائن کر سکتے اور کلاس کے باہر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم یہ consider کر رہے ہیں کہ we are making this definition outside the class ہم اس method کو operator overloading کے کلاس کے باہر ڈیفائن کر رہے ہیں ہم اس کی ڈیفائن کا نام بھی mention کر رہے ہیں اس کی ڈیفائن ٹائپ بھی mention کر رہے ہیں تو ڈیفائن 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 میں دیکھیں تو آپ دو دفعہ کمپلیکس لکھا رہا ہے ایک اس کی ڈیفائن ٹائپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کلاس کا نام ریپریزنٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم کلاس کے باہر اس میتھڈ کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو کلاس کا نام لکھنا بڑا ضروری ہے دوسری امپورٹن چیز جو ہم نے پہلے بھی ڈیسکس کی تھی کہ سکوپ ریزولوشن کا سائن ہمیشہ ڈیوز ہوگا جب بھی ہم کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ کلاس کے باہر ڈیفائن کریں گے اور پھر آپ کی وڈیوز جو آپ بنا رہے ہیں اس کی وڈیوز جو اس کو یوز کرنا ضروری ہے جو بھی آپ مینشن کہ کون سا آپ آپ ریٹر جو آپ روڈ کر نیو آپ رائیٹ آپ ریٹر ہے اور بلکل اسی طرح جو انپٹ آرگیمنٹ ہیں اس آپ ریٹر ملوڈ میتھڈ کے کمپلیکس 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 کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے یہاں پہ just for the sake of our easiness ہم نے یہاں پہ complex رکھا ہے نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے تو اس کلاس کی definition کے اندر بیسکلی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے complex کا ایک اور object بنایا temp کے نام کا اور پھر ہم نے کہا کہ temp.real یعنی اب بھی consider ہم نے پچھلی example میں پلس کے جہاں پہ overload کیا تھا وہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی آپ کوئی object بنائیں گے اب اس کمپلیکس قرآن کھلاس کا تو اس کا ایک ڈیل ابلی ایمیجنری بنے گا بکہ ہم نے کلاس کے اندر ڈیفائن کیا جنگری بیریبٹل تو tem.real جو ہے وہ ریل کمپلیکس ڈاٹ ڈیل ہے بیسکلی اور اسی طریقے سے جو temp.imaginary ہے وہ imaginary minus complex.imaginary ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے جو آپ کے پاس return کروایا ہے وہ temp کا object کروایا ہے جو کہ بسیکلی اس کی جہاں پہ بھی آپ نے call کروایا ہوگی ہم آگے function یا اس کا code دیکھیں گے complete جہاں پہ بھی آپ نے یہ کروایا ہوگا وہاں پہ آپ یہاں سے کوئی بھی variable return کروا سکتے ہیں نیک سلائیڈ میں اب ہم اس کو پوری ایک programming code کی example کے تھوہ سمجھنے کی کوشش کریں گے so next slide we will have the implementation of this negative or minus sign overloading so now in this particular slide ہم operator overloading کی ایک اور example دیکھیں گے کہ جہاں پہ ہم نے دو met operators کو overload کیا ایک plus کے سائن کو اور ایک minus کے سائن کو اور ایک case میں ہم نے جو پلس کا جو operator overload کیا ہے اس کو ہم نے define class کے اندر ہی کیا اور دوسرے minus کے operator کو ہم نے class کے باہر overload کیا ہے so as you can see ہم نے جو class کا نام رکھا ہے ہاں پہ marks کا رکھا ہم نے class کا نام اور وہاں دو variable ہم نے initialize کیے ایک int mark اور ایک xt mark اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ constructor create کیا دو different constructors ہم نے بنائے ہیں ایک میں کوئی parameter pass نہیں کیا اور int mark اور external mark کی دونوں کی values کو zero put کر دیا دوسرے case میں جو ہم نے constructor بنایا ہے اس میں ہم نے int im اور int em دو parameters لے کے ان کو internal mark سے equal کر دیا پھر اس کے بعد line number 15 میں ہمارے پاس ایک display کا ہم نے method define کیا جہاں ہم نے int mark اور external marks دونوں کے جو بھی values ہیں ان کو basically یہاں پہ ہم نے ڈسپلے کیا ہے then we have in line number 18 ہم نے plus کا جو operator ہے by writing marks جو کہ class کا نام ہے sorry return type ہے یہاں پہ return type کے پاس operator کا key word اور plus کا sign جس کو ہم نے overload کرنا ہے اور marks m اب ہم نے اسے پیشلی جو لیکچر میں discussion بھی کی تھی لیکچر 13 میں کہ جب binary operator کی بات ہوتی ہے تو ہمیں as an argument operator overloaded function کے اندر صرف ایک object بھیجنا ہے دوسرا automatically جو ہے first object جو ہے وہ by default save ہو جاتا ہے جب ہم constructor اس کا execute ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے line number 25 میں minus کا operator overload کیا اور اس کی ہاں declaration دی ہے اس کی definition جو ہے line 27 میں class کی definition کے باہر ہم نے اس کو define کیا ہے so line 33 میں we have this main function اور main function کے اندر basically what we have done کہ ہم نے line 35 میں دو objects create کیے just like ہم نے پچھلی example جو lecture میں discuss کی تھی m1 اور m2 اور m1 اور m2 جب بھی create ہوں گے تو ان object کے بحاف پہ دو constructors چلیں گے basically اور جو پہلا object ہے that will be passed automatically line 36 میں m1 plus m2 اب نو compiler کو پتا ہے کہ جو plus sign ہے وہ known data types جو integer ہو گئے float ہو گئے ان کے لئے کس طرح کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ object کے case میں basically compiler کو بتانا ضروری ہے کہ یہ دونوں اگر object ہیں تو ان کی کہیں نہ کہیں operator کو overload کر کے ان کی definitions جو ہیں وہ ضروری ہیں تو اس لیے ہم نے اس plus sign کو جو ہے وہ overload کیا ہے and we can see that definition of overloading in line number 18 اور ہاں ہم نے simply جو marks کی ہمارے پاس class تھی اس سے ہم نے object create کیا temp اور temp کے اندر بھی ہم آئے پاس کیونکہ دو ویریابل اس class marks کے temp dot int mark ہوگا اور temp dot external marks will be equal to just like ہم نے پیش لیکچر میں example کی ہے ہم نے int mark plus m int mark رکھا اور temp dot external mark کو external mark plus m dot external mark رکھا اور یہاں سے ہم نے return کروایا temp کو اب جب یہاں سے return ہو کے time گیا تو وہ save ہوگا line 36 میں واپس آکے m3 کے اندر اسی طریقے سے m4 ہم نے m2 minus m1 کیا اور پھر جب m3 کے ساتھ display کا function چلایا line 38 میں اور m4 کے ساتھ چلایا تو you will get the value of 40 60 and then 20 20 so in this way we have seen کہ کس طریقے کیا tár That window компiling t decis to In this particular example as we discussed before ہمارے پاس یہاں پہ internal marks external marks کے 2 variables اس کلاس mark Is کن 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 دوسfour ایک میں کوئی آرگومنٹ پاس نہیں کیا دوسرے میں دو آرگومنٹ پاس کیے پھر ہم نے دسپلی کا ایک مہتر بنایا ہے لائن 15 میں and then after that we have created two different operator overloaded method ایک پلس کا اور ایک منس کا مینن فنکشن کے اندر ہم نے دو ابجیکس کریٹ کیے م1 اور م2 م3 جو ہے وہ بسیقلی م1 پلس م2 تھا اسی طرح م2 مینس م1 مل بی م4 اور فینلی ہم نے م4 اور م3 کے ساتھ جو ہے وہ دسپلی کا method execute کیا so now we will try to run compile and run this code and see کہ جی کس طریقے سے ہمارے پاس جو output ہے وہ یہاں پہ generate ہو رہا ہے so as you can see we have got 40, 60 and 20 and 20 which are the elements جو ہمارے پاس m3 اور m4 کی کیس میں achieve ہوئے ہیں so after discussion on the operator overloading جہاں پہ ہم نے binary operator plus اور minus دونوں کو overload کر کے دیکھا now we will have an example where we will see کہ ہم کس طریقے سے unary operators جو ہیں یعنی جن کو ایک ہی operator کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ let's say plus equals to کا جو sign ہے یا minus equals to کا sign ہے اس کو ہم یہاں پہ overload کر کے دیکھیں گے but before we start this example just to recall کہ یہ plus equals to or minus equals to جو unary operator ہیں وہ کیوں اور کس لئے ہم use کرتے ہیں so we remember from the course of programming fundamental کہ اگر let's say for example somewhere if I am writing کہ x plus equals to let's say if I am saying x plus equals to 20 اس کا مطلب یہ ہوا کہ x کی جو بھی value ہے اس میں 20 add کر کے جو بھی result آ رہا ہے اس کو 20 x میں save کر دیں گے دوبارہ تو same thing we will be doing for object کہ وہاں پہ جو programming fundamental میں ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے known type اس کے لئے تو یہ possible تھا لیکن ہم کیسے یہ ایک object کے لئے بھی implement کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ we must overload these operator of plus equals to and اسی طریقے سے minus equals to کا جو سائنس کو object کے لئے کس طریقے سے overload کر سکتے ہیں so as you can see in this slide کہ ہم نے marks کی جو class بنای ہے اس میں ہم نے integer define mark کے نام کا اور پھر ہم نے دو constructor بنائے جس میں کوئی بھی argument پاس نہیں کیا گیا اور mark کی ویلیو کو زیرو رکھا گیا دوسری میں ہم نے انٹیجر m پاس کیا جو بیسکلی سنگل پیرمیٹر پاس کرتے ہوئے بنایا اس کے بعد ہم نے ڈیسپلی کا ایک میتھڑ بنایا جس میں مار کی ویلیو کو سمپلی ڈیسپلی کروا رہے ہیں اور پھر ہم نے پلس ایکوالس ٹو کا جو operator ہے اس کو overload کیا اور یہاں ایک argument پاس کیا which is انٹ بونس مارک اب اس پرٹیکلر پلس ایکوال ٹو کا جو بھی ہم نے میتھڑ بنایا اس کی کوئی ریٹن ٹائپ نہیں ہے اس کی کوئی ہے اسی طریقے سے لائن نمبر ایٹین میں ہم نے مائنس ایکوال ٹو کا جو سائن ہے اس کو overload کیا ہے ہے بٹ میجر ڈیفرنس ہیر کہ ہم نے اس operator overloaded فنکشن کو فریند فنکشن ڈیکلیر کیا ہے اور فریند فنکشن کی جو فریند فنکشن اس کلاس کا اپنا فنکشن نہیں ہوتا بلکہ فریند فنکشن بننے کی وجہ سے جو پرائیویٹ میمبر ہے جیسے یہاں پہ پرائیویٹ میمبر اس کا انٹیجر ہے مارک جو ہم نے کلاس کے اندر ڈیفائن کیا اور اس کے جو آپجیکس ہیں تو ان کو یہ فنکشن ایزیلی ایکسس کر سکتا ہے otherwise یہ اس کلاس کا جو method فنکشن نہیں ہوتا اسی لئے کلاس کی اس ڈیفینیشن کے بعد کلاس جب ہم نے ڈیفائن کر لیے پھر ہم نے لائن ٹوینٹی پہ اس operator overloaded فنکشن کی ڈیفینیشن رکھی ہے اور یہاں ہم نے scope resolution اسی لئے نیوز کیا کیونکہ اس کا اپنا method نہیں ہے بلکہ یہ friend function یا friend method ہے تو فرینڈ فنکشن کے لئے تو ہمیں پتا ہے کہ ڈیفینیشن اسی ہمیشہ باہر ہی کلاس کے دی جاتی ہے اور وہاں کیونکہ اس کا اپنا method نہیں ہے تو scope resolution لانا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں سے اب ہم ڈیریکلی کیا with the name alizmark اور اس میں ایک value پاس کی which is 45 اب انہوں کے alizmark ایک object ہے اور ایک parameter ہم نے پاس کیا compiler would understand 45 integer value جو اب دو constructors بنے ہو ایک لائن 6 میں اور لائن نمبر جہاں int m جو 45 ہو جائے گا اور پھر جب ہم لکھتے ہیں علizmark ڈسپلی تو وہاں پہ ڈسپلی کا جو method ہے وہ call ہوگا ڈسپلی کے method کے اندر ہم لائن 12 میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک 13 میں message print کروا ہے your mark is اور mark کی جو value ہے which is 45 تو output console پہ your mark is 45 ڈسپلی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد compiler vipers آئے گا لائن 27 پہ جہاں پہ ہم نے int x ایک ویریابل انٹیجر ڈیفائن کیا ہے 20 اور پھر ہم نے لائن 28 پہ لکھا alizmark plus equal to x اب یہاں پہ plus equal to کا جو sign ہے وہ alizmark جو کہ ایک object ہے اس کے لئے felt اس کے لئے ڈیفائنی کمپائلر کمپائلر کو ڈیفائنی سوید تو یہ ٹائپ کا مسمیچ بنے گا تو اس لیے پلس ایکل ٹو کا سائن جو ہے وہ ہم نے اسی لیے اوورلوڈ کیا ہے لائن نمبر فیفٹین کے اندر اور کمپائلر یہاں سے جم کرے گا لائن فیفٹین پہ جہاں پہ انٹ بونس مارک جس کی ویلیو بیسکلی ایکس لے کر آئے گا اپنے ساتھ وہ ایکس کی ویلیو بونس مارک ایکوال ہو گئی یہاں پہ اور لائن سکس ٹیم میں جیسے ہم نے لکھا مارک مارک بونس مارک تو مارک کی ویلیو کیونکہ کنسٹرکٹر چلا تھا آپجے کرییشن کے ٹائم پہ تو مارک کی ویلیو اس نے ایم کی ویلیو مارک کے برابر کر دیتی تو فورٹی فائیو پلس بونس مارک اس ٹوینٹی تو فورٹی فائیو پلس ٹوینٹی مارک کی نئی ویلیو ہو گئی سکسٹی فائیو اور یہاں لائن سکسٹین سے جب واپس کمپائلر جائے گا تو وہ 65 جو ہے وہ علیز مارک میں سیف کر دے گا اور پھر لائن 29 میں ہم نے دوبارہ علی مارک.ڈسپلی کال کیا تو اب جو نئی ویلیو ہے اس اوبجیک کی وہ ہوگی 65 تو ہمیں 65 کنسول پہ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم اس میں مائنس ایکولز ٹو ایکس کریں گے لائن 30 میں جس طرح ہم نے لکھا تو یہاں پہ اگین کمپائلر لیکھے گا کہ جی علیز مارک تو ایک اوبجیکٹ ہے اور ایکس تو ایک انٹیجر ہے اور مائنس ایکولز ٹو یہ دونوں کی ٹائپ ایکس اور علیز مارک کی دیفرنٹ ٹائپ ہیں تو کمپائلر بود سٹارٹ لوکنگ فور کہ جی مائنس ایکول ٹو کا جو شائن ہو کہاں اوورلوڈ کیا گیا تو کمپائلر بل جمپ ٹو لائن نمبر ایٹین اور کمپائلر کو ہمارے دیکلیریشن ملی اور پتا چلا کہ یہ تو ایک فرنٹ فنکشن ہے تو فرنٹ فنکشن ہونے کی وجہ سے کمپائلر اس کی اب ڈیفنیشن دیکھے گا لیکن کمپائلر کی دیفنیشن جو ہے وہ اس کے باہر ہے کلاس کے لائن ٹوئنٹی پہ تو یہاں پہ مارکس اینڈ کرنٹ اوبجیکٹ اور اس کے بعد انٹ ریڈ مارک تو اب یہاں پہ جو کرنٹ اوبجیکٹ ہے یہ بسیکلی کل بائے ریفرنس کے طرح ہم نے ایک اوبجیک کریئٹ کیا ہے کہ جو کہ علیز مارک کا ہی اوبجیکٹ ہے بسیکلی اور ریڈ مارک جو ہے وہ ایکس کی ویلیو ہم یہاں فوروڈ کروا رہے ہیں تو بسیکلی کرنٹ اوبجیک ڈاٹ مارک جو بھی اوبجیکٹ کا ویلیو ہے اس میں ہم نے ریڈ مارک کی ویلیو کو موف کروایا اور اس کے بعد ہم نے جب یہ واپس آئے گا تو علیز مارک کی دوبارہ اس نے بیلیو اس میں سے ٹوئنٹی مائنس کر دیا اور جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ دوبارہ کنسول پہ یور مارک اس فورٹی فائیف پرنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے so in this way we have seen کہ کس طریقے سے ہم یونیری آپپریٹرز کو بھی اوورلوڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے ایک نئی چیز یہاں پہ دیکھی کہ اوورلوڈڈ فنکشن فرنٹ فنکشن بھی بن سکتا ہے اور یونیری آپریٹر کی کیس میں کس طریقے سے ہم پیرمیٹرز کو پاس کرتے ہیں so now in the next basically slide we will be seeing کہ how we get the output of this code now we have the same code that we discussed in the previous slide ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے plus اور plus equals to or minus equals to کے method کو اور لوڈ کیا ہے basically now we will try to compile and run this code and see کہ ہمارے پاس output کس طریقے سے generate ہو رہا ہے so now as you can see in this screen کہ ہمارے پاس پہلے جب ہم نے plus equals to w value is 45 ہم نے plus equals to use to 65 اور دوارہ minus equals to اسی پہ اسی پہ پہ اس کے پہر users کیا ہے تو that will be 45 again so with that we have seen کہ ہم پس طریقے سے ہم plus equals to or minus equals 2 کا جو شائن ہے یا operator ہم اس کو overload کر سکتے ہیں for using it with the objects now in this slide ہم اس particular example میں plus equals to a minus or static equals to کہ operator کھول کر دیکھیں گے کس طریقے سے overload ہوتا ہے and this example is specifically for the students to understand and to explain how they were able to understand this particular example so this is the task for all of the students یہاں پہ سے فرق یہ ہے کہ ہم اسٹاریکیکوچٹو کا ایک توہ operator اور دوسرا کہ ہم نے ایک نئی چیز کا استعمال کیا ہے جو کہ لائن 23 میں ہے which is return اسٹاریک دس ہم اس کو اس لیکچر میں بھی کور کریں گے لیکن this is a task for the students to find out کہ جی why we use this keyword now in this particular slide we will be trying to overload the increment and decrement operator جس کو ہم prefix operator بھی کہتے ہیں for different objects as you can see here we have again made a class with the name marks اور وہاں پہ ہم نے mark کا انٹیجر بھی انیشالائز کیا اور دو کنسٹرکٹرز بنایا اور اس کے بعد line 15 میں ہم نے ایک جور mark please کا ایک method بنایا جو کہ simple mark کا اسی جو value ہے اس کو display کرے گی اور پھر ہم نے line 19 پہ operator کو جو overload کیا اس کو plus plus کے sign کو اور اس کو کوئی انپٹ آرگمنٹ ہم نے نہیں پاس کیا اسی طریقے سے the reason کہ ہم نے یہاں کوئی انپٹ پیرمیٹر اس لیے پاس نہیں کیا کہ plus plus جو ہے وہ یونری operator ہے اور if you recall from the previous lecture ہم نے بات کی تھی بائنری کی کیس میں جو بائی ڈیفالٹ پہلا اوبجیکٹ جو ہے جب بھی ہم بناتے ہیں ہم نے operator overloading کی کیس میں بیسکلی جو بھی پہلا اوبجیکٹ ہے جو بھی پہلا اوبجیکٹ ہے جو بھی پاسٹ آرگمنٹ کے برابر ہو جاتا تو یہاں پہ کیونکہ یونری کی کیس میں ہم نے ایک ہی اوبجیکٹ کیا ہے تو اس اوبجیکٹ کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ آرگمنٹ ہی یہاں پہ پاس ہو جائیں گے تو we don't need to pass those explicitly in line 15 اسی طریقے سے line 19 کے بعد ہم نے line 23 میں minus minus کا جو operator ہے اس کو پاس کروایا ہے and you can see کہ یہاں ہم نے اس کو friend declare کیا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے round brackets کے اندر marks کا جو parameter ہے اس کو پاس کروایا ہے یہاں پہ اس لئے ضروری تھا پاس کروانا کیونکہ یہ ایک friend method ہے اور automatically یہاں pass value نہیں ہو سکتی کیونکہ friend function اس کلاس کا اپنا فنکشن نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے اس منس منس کی ڈیفنیشن کو ہم نے کلاس کے باہر رکھا ہے so now moving to the main function main function کے اندر ہم نے basically again ایک object create کیا line 31 میں اس کی ویلیو 68 پاس کی تو اس کنسٹرکٹر اس اوبجیک کی وجہ سے جو کنسٹرکٹر اگزیوٹ ہوگا وہ ہوگا line 11 والا اور اس کے بعد ہم نے line 32 میں ہم نے ایک method جو بنایا your mark please کا وہ basically mark کی ویلیو ڈسپلی کر رہا ہے which is 68 اور پھر اگر ہم لکھتے ہیں plus plus ali's mark line 33 پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ plus plus کا sign ایک object کے ساتھ دکھا ہے compiler کنفیوز ہوگا کہ یہ plus plus کا minus minus کا sign integer یا known data types کے لئے کس طرح یہ جو بتا ہے لیکن objects کے لئے اس کو نہیں پتا so we need to overload this plus plus sign اور overloading کا جو method ہے compiler will start searching اور اس کو line 19 پہ یہاں پہ جم کرے گا وہ اور line 19 پہ basically جو بھی value ہے mark کی ہم نے یہاں پہ by default کہا ہے کہ pass ہو چکی تھی save ہو چکی تھی وہ constructor execution کے time پہ تو mark plus equal to one کا مطلب ہے کہ mark is equal to mark plus one یعنی mark کی value 68 اور اس میں plus one ہوا اور value جو return ہو کے mark میں ہی save ہو گئی تو it will be 69 تو اس لئے line 33 میں کے بعد جب 34 پہ ہم دوبارہ سے your mark please کا method call کروائیں گے تو وہ 69 کی value print ہوگی اسی طرح minus minus aliz mark کا جو method ہے operator overloaded کا method وہ line 23 میں declare ہوا ہے اور line 25 میں ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو m کی value ہے وہ call by reference کے طرح پاس کیے بکہ یہ جو front function ہے اس میں ضروری ہے کہ یہ parameter m کا پاس کیا جائے اور m.mark is equal to minus equals to one کا مطلب ہے کہ m.mark میں m.mark کی جو value تھی اس میں one کا addition اور وہ دوبارہ اسی میں جا کے save ہو جائے اسی وجہ سے ہمیں ہا پہ دوبارہ جب ہم line 36 میں your mark please کا method execute کریں گے تو ہمیں 68 display ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے so now we will try to run this code and see کہ how we get the output so now here we can see the same code جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا ہم نے پلس پلس اور منس منس کی operators کو over load کیا now we will try to see کہ کس طریقے سے ہمارے پاس after the compilation and execution of the code جو output ہے وہ display ہو console پہ now you can see کہ ہم نے پہلے جو object بنایا اس میں ہم نے 68 کی value رکھی اور اس کے بعد پلس پلس کیا اس object کی value میں 69 print ہوا اور جب منس منس کر کے دوبارہ ہم نے ڈسکس کیا ہم نے پس 68 ڈسکس کیا ہوا نظر آ رہا ہے now in this slide جو ہمارا ہم نے اس سے پہلے post fix form کو discuss کیا تھا increment اور decrement operator کی case میں same code ہے basically just because we have the same code apart from کہ ہم نے دوبارہ اسی سٹیرک دسک استعمال گیا ہیں پہ تو سٹوڈنٹس کا یہ ٹاسک ہے آپ کا کہ آپ لوگ اس کو کے ڈسپلے کو آوٹپوٹ کو سمجھیں اور اس کمپلیت اس تاسک سو ناؤ سلائید سلائید ہم نے پہلے ٹاسک کیا پہلے اس کیورد کیا تھا یہ کیا کام کرتا ہے بسکلی بسکلی سو بی ٹرائی ٹو انڈرسٹان ایٹ بی ہیلپ آف کو کہ یہ پہ بسکلی ہمارے پاس ہم نے کلاس بنائی جس کا نام رکھا کلاس نیم اور وہاں پہ ہم نے ایک ویریابل انیشلائز کیا وار نیم کے نام سے جو انٹیجر ٹائپ کا ہے اور پھر ہم نے ایک آؤٹپوٹ وار ایک میتھڈ بنایا جس میں ہم نے کچھ بسکلی لائنز لکھیں کہ دس اور پھر میمبر سیلیکشن آپریٹر لکھا وار نیم اور پھر اس کے بعد ایکوال سٹو کا سائن بنا کے فائیو کا دیا اور سی آؤٹ کروایا وار نیم اور دوسرے لائن 10 میں نے کروایا سی آؤٹ دس وار نیم تو دس وار نیم اور وار نیم میں دوسنوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ہم اس کوڈ کی مدد سے سمجھ کریں گے فرس آل ہم نے مین فنکشن کو دیکھا مین فنکشن میں لائن 15 میں ایک اوبجیک بنایا جس یہ جو آؤٹ پوٹ وار ہے اس کے ساتھ یہ انٹیجر ویلیو جائے گی اور جو لائن 7 ہے یہ بسیقل وار نیم کے ساتھ یہ ہم لائن 7 میں دیکھتے ہیں کہ یہ وار نیم 20 ہے تو وار نیم اس ویلیو ممیوری میں سیو ہو گئی ایک ویریابل کی now the important thing here is to note کہ وار نیم جو ہے وہ اس method کا بھی parameter ہے اور وار نیم لائن 6 میں ہم نے اس کلاس کے انٹرنل element کا نام بھی سیم رکھا ہے تو اگر میں اب لائن 8 میں لکھتا ہوں this member selection operator وار نیم اور equal to 5 تو اب basically ہمارے پاس this جو ہے وہ basically ہمارے پاس جو انٹرنل element ہے کلاس کا جو کہ line 6 میں ڈیفائن ہو ہے this اگر کر کے لکھوں گا جب کہ دونوں کا نام سیم ہے this member selection وار name اس کا مطلب ہے میں internal element کو کی value کو change کر رہا ہوں یا fix کر رہا تو میں کیونکہ this جو ہے وہ pointer ہے بسیقلی جو ان کلاس کے internal element کو point کر ہے پھر line 9 میں میں سی آؤٹ کروایا وار name کو اب وار name تو بسیقلی جو line 16 سے میں 20 value پاس کی تھی یہ وار name ہے جو line 7 پہ آکے save ہو ہے یہ پہ اسی لیے کنسو سیلیکشن وار name تو اب جو سی آؤٹ ہوگا وہ کلاس کا internal element ہے یعنی ایک ہی نام رکھا ہے میں نے دو دیفرن memory locations کا by using this pointer یا disk کا key word use کرتے ہو ان دس وی understand کہ disk جو ہم اسے پہلے بھی key word use کر رہے تھے what is the purpose of this particular key word جو ہم pointer کے طور پہ use کر سکتے ہیں now in this particular slide we will try to understand کہ ہم نے arithmetic operators کو overload کیا لیکن کچھ special operators ہوتے ہیں جیسے ہم array کا جو sign ہے یعنی square brackets کا استعمال ہے اسی طرح round brackets کا استعمال اور member selection operator operator یا member access operator اس کو کہتے ہیں وہ operator یا operators بھی کچھ ہمارے پاس overload کیا جا سکتے ہیں but جہاں پہ کچھ restrictions ہوتی ہیں جب بھی ہم اس طرح کے operators کو overload کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے in کے operator overloading کے methods ہیں ان کو non static member functions ہونے چاہیے وہ static نہ ہوں دوسرا کہ یہ functions friend function نہیں بن سکتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا arithmetic operators overload کرنے میں ہم ان کو friend function بنا سکتے تھے لیکن یہاں پہ ان کو friend function نہیں بنا سکتے اور جو پہلی restriction ہم نے پڑی وہ یہ کہ ہم ان کو they must be non static member functions the next example ہم دیکھیں گے کچھ اس طرح کے operators کو کس طریقی سے overload کیا جاتا ہے اس کی example discuss کریں گے so now here we can see کہ جو array access operator ہے یعنی square brackets ہم کس طریقے سے اس operator کو overload کر سکتے ہیں for that ہم نے کلاس بنائی اس کا نام ہم نے marks رکھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک integer بنایا subjects کے نام کا جس میں ہم نے اس کو array type کر دیا اور اس کے tین basically ہم نے کہا کہ اس کا size 3 ہے اس کے پاس ہم نے constructor بنایا marks جس کے تین parameter sub one sub two sub three تین integer type کے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک line 13 پہ operator ایک overloaded function منائیا for this square bracket اس کے return type integer اور ہم نے ایک اور integer round bracket میں پاس کرا جو کہ اس array کے position کو یا size کو دیکھ رہا ہے جائیں main function میں جائیں گے جب call ہوگی method کی تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ overload ہوگا line 20 پہ ہم نے object بنایا ali اور اس میں ہم نے 3 values پاس 22 33 55 اب جو constructor چلے گا line 7 پہ وہ sub 1 value رکھے 22 sub 2 33 اور 3 55 اس اسی طرح کمپائلر جو ہے line 9 پہ بسکلی ہم نے sub 1 کو save کروا دیا subjects 0 پہ کیونکہ اس کا size ہم نے line 5 پہ 3 دیا تھا تو subjects 0 place sub 1 کی value save ہوئی subjects 1 پہ sub 2 کی value save ہوئی اور subjects 2 پہ sub 3 کی value save ہوئی اس کے بعد کمپائلر واپس constructor کال کرنے کے پہ line 21 پہ جب آیا تو ہم نے c out کروایا ali اور square bracket 0 اب ali جو ہے وہ object ہے اور object array ہم compiler کو بائی default نہیں پتا کہ square brackets اور array کا size لکھنے سے اور object کی case میں یہ کس طرح استعمال ہوتا تو یہاں پہ کمپائلر دیکھے گا کہ کیا object کے لیے اس square bracket کے operator کو overload کیا گیا تو compiler کو line 13 پہ اس کی definition نظر آئی اور وہ اپنے ساتھ position integer لے کر آیا اور position یہاں پہ first case میں line 21 کے case میں position کی value i integer 0 اور return کروایا line 15 پہ subjects position یعنی subjects 0 تو وہ یہاں سے return ہوگی اور وہ return ہو کے print ہوگی which is the value of sub 1 which is 22 اسی طریقے سے ali 1 اور 2 کی بھی value ہم print کر آ سکتے ہیں different objects کے array کے ساپ سے تو in this way we have seen کہ اگر ایک object کے لیے ایک object array بناوں گا میں تو کس سکوائر bracket کو overload کر سکتا ہوں so now in this slide this particular code is the task for the students کے جہاں پہ ہم round brackets کو overload کریں گے so this is the task for the students to solve to make this code and understand so in this particular slide جو ہم نے ابھی تک overloading operator overloading کی discussion کی ہے there are some rules and restrictions جب بھی ہم operator کو overload کرتے ہیں کہ ہم تمام operators کو overload کر سکتے ہیں لیکن there are few operators کے جن کے خاص مطلب ہیں ان کو ہم overload نہیں کر سکتے just like like for example ان میں سے کچھ operators تو ہم نے use بھی کی ہیں just like scope resolution کا sign point to member selection یعنی dot starik کا sign وہ overload نہیں ہو sakta اسی طرح ایک operator ہوتا ہے which we call ternary operator question mark or colon and the last operator جو overload نہیں ہو sakta that is the dot operator so with that we end up the lecture related to the operator overloading hope to see you in the next lecture till then thank you very much and اللہ حافظ